ویلکم تھیو دس نیو ویڈیو جی ہاں دوستو میں ہوں علی حمد اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انڈیا ورسیس پاکستان کی کرکٹ کو لے کر یہاں پر وسیم اکرم اور گوتم گمبیر کے درمیان لائیو جو ہے نا وہ ویڈیو میں نے دیکھی وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد واقعی بھائی یہ پروب ہو گیا کہ انڈیا والے تعریف کے قابل ہیں اور ہمارے وسیم اکرم جو کہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں ایکس کرکٹر ہے وسیم اکرم وہ بھی کھلے عام سرے عام انہوں نے جو ہے نا انڈیا کی تعریف کی ہے ارے بھائی جو ٹیم اچھا کرے گی جو ٹیم صحیح پرفارمس دے گی اس کی ہر بندہ تعریف کرے گا اب پاکستان کا ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی پرفارمس تو بالکل نظر نہیں آرہی اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے پاس ویراد کو لیا ہے روحی شرمہ ہے جسپیت ممرا ہے شمی ہے سراج ہے اور اچھے سے پلیئر ہیں جن کا میں نے نام لیا یہ تو ان کے فیورٹ ہے نا اور پاکستان کے بھی فیورٹ ہے پاکستان میں بھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور بہترین پلیئر ہیں یہ انڈیا کے پاس ہے یہاں پر پاکستان میں بات کی جائے تو بابر آدم ہے رزوان ہے شہداب ہے ہاریس ہے نصیم ہے اور اس کے بعد شاہین شاہ فیدیہ یہ پلیئر ہیں باقی پلیئر جو آ جاتے ہیں اس میں زفر آ جاتے ہیں عزر آ جاتے ہیں آگا آ جاتے ہیں علی آ جاتے ہیں حسن آ جاتے ہیں یہ بات چھڑڑو مڑڑو ہے ویسے ہی ہیں ان کا تو کوئی کام ہی نہیں نا ٹیم میں کوئی کام ہی نہیں نظر آتا اب آپ چار پلیئروں پانچ پلیئروں کے ساتھ آپ کیا کرو گے پاکستان والے یہاں پر جو ان کے گوتم گمبیر ہیں انہوں نے بھی کھلے عام کہا جب چل رہا تھا نا لائیو وصیم اکرم کا وصیم اکرم نے انڈیا کی تعریف کی اور بدلے میں آگے ہمیں سننے کو یہ ملنا چاہیے تھا نا کہ پاکستان کی بھی ٹیم اچھی ہے چلیں اس بار وہ بنگلہ دیش سے ٹیسٹری ہارگی کوئی بات نہیں لیکن جو میچ ہوا وہ کیا تھا میچ میں کوئی رن کوئی سکول کچھ نظر آ رہا تھا ٹیسٹ میچ میں حالانکہ اتنا ہیپی مطلب بندہ فل فری ہو کر جوانا ٹیسٹ کھیل سکتا ہے اور اس میں باور آزم ہمارے جو اچھے خاصے پلیئر ہیں جو آڈیای میں نمبر وان بیٹر ہے وہ ڈک آؤٹ ہوگے سیرو پر آؤٹ ہوگے یہ حال تھا پاکستان ٹیم کا اور انڈیا کی بات کی جائے دو سے دو میچ جیتے بھائی بنگلہ دیش سے دو میچ جیتے ٹیسٹنگ سیڈیز کے اور وسیم اکرم نے تو کھلے عام ایڈیا کے پلیئروں کی تعریف کی اور گوتم گئی میر نے کھلے عام تعریف کرنے کی بجائے کھلے عام جو ہے نا ہماری پاکستان ٹیم کو سنا دی یہ حال ہوا پڑا ہے اور آئے دن سننے کو یہ آ جاتا ہے کہ بھائی چینج کرو چینج کرو بورٹ کے چینج کرو پلیئر کو چینج کرو اور بھائی ان پلیئروں پر جو رکھتے ہو ان پر کام کرو ان پر کام کرنا ضروری ہے ان کو چینج کر دیتے ہو آئے دن آپ چینج کر دیتے ہو اور یہ حال ہوا پڑا ہے پاکستان ٹیم کا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان ٹیم آگے جا کر کیا کرے گی یہاں کیا کرنے والی ہے کچھ ہے کچھ نظر آ رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا جیسے نظر آتا ہے نا بھائی ویرات آئے ہیں بھائی سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ویرات آج 50 ٹھوک ڈالے گا ہمارا پاکستانی پلیئر آتا ہے یہی پلیئر ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ آؤٹ نہ ہو جائے آیا ہے آؤٹ نہ ہو جائے ایک دو گین کھیلنی ہے بیٹ کہ اس نے نہیں کھیلنی یہ حال ہوا پڑا ہے اب کیا ہی بات کرنی ان کی بابر کی کیا ہی بات کریں بابر نے پہلے وائٹ بول سے بھی کپستانی دے دی ریڈ بول سے بھی دے 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 گا ٹی ٹوانٹی سے بھی دے دے گا ٹیسٹ سے بھی دے دے گا اس نے ریزائن دے دینی ہے سب سے ریزائن دیتے دیتے دو تین سال اور کھیلے گا پھر بھائی یہ جوہرنگر بیٹ جائے گا اور ہمارے پاس بیک اپ میں پلیئر کہاں سے نظر آئیں گے کوئی بیک اپ اچھا نظر نہیں آرہا پاکستان میں باقی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم اور انڈیا کی ٹیم کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کہ دونوں ٹیموں میں کیا سیز ہے کس وجہ سے ٹیمیں اچھی کھیل رہی ہیں یہاں پھیرا ہمارا جو سپورٹ ہے جس نے بورڈ ہے جس نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے کیا وہاں سے کوئی سپورٹ میڑ رہا ہے ایسا بھی کچھ نظر نہیں آرہا تو پاکستان ٹیم کا کچھ نہیں بننے والا وہ پلیئر کیا ہی پلیئر ان کی کیا ہی کہنے وسیم اکرم ہمارے شویب اختر ہوتے تھے ان کا بھائی کیا ہی کہنا ہمارے جو پرائیم میسٹر ایکس پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے کیا ہی ان کے بھی کہنے عمران خان تو وہ پلیئر تھے وہ بال کرواتے تھے بھائی پلیئر ڈر جاتا تھا شویب اختر جب جاتے تھے تو کپ کپ آنے ہی لگتے تھے پلیئر ہیں کہ اتنی تیز بال ہوتی تھی ایک سو چونٹ شارعہ تین چار پانس یہاں تک جاتی تھی شویب اختر کی بال اور اب ہمارے جو ابھی ہمارے پاس فاس بولر تھے شاہین شاہ فریدی ان کی بال جاتی تھی وان فپٹی فور پر وہ بھی آگئی ہے وان ٹونٹی ایٹ پر کیونکہ ایک سو پچھتر رن تو کروا دیتے ہیں اس بندے سے ظلم کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا پلیئر ہے تھوڑا اس پر ظلم نہ کریں خدایا اس پر ظلم نہ کریں اسے اچھی طرح سے پرفارمس دے دیں باقی یار میں اور نہیں بول سکتا میں اور کچھ کیا ہی نہیں سکتا پاکستان ٹیم کے بارے میں آپ ہی بتا دیں کہ پاکستان ٹیم کا کون سا اچھا پلیئر ہے کون سا اچھا پلیئر ہے اور انڈیا سے اچھا پلیئر کون سا ہے کمنٹ لازمی کیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ